بسم اللہ الرحمن الرحیم خابر سلیم آزر آپ کو پور ٹی وی سے خوش آمدی کہتا ہے جیسا کہ ناظرین آپ معلوم ہیں کہ آج کل پاکستان کی وہ حسنی اس کا چرچہ اس وقت پوری دنیا میں ہو رہا ہے اس نے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا اور پاکستان کا جھنڈا جو ہے وہ پوری دنیا میں لگایا آج پوری قوم اس پر فخر کر رہی ہے آج پوری قوم جو ہے اس کی خدمات کو سرا رہی ہے اور پیرس بھی ہونے والی علمپنگ میں جو کارنامہ اشد ندین بٹنے پیش کیا اس سے ہم آج پوری قوم جو ہے وہ چشر منا رہی ہے اور جیسا کہ جیشنی ازادی ہے پاکستان کا سیونٹی سیون انڈیپنڈ اے کے اوپر انہوں نے پاکستانی قوم جو اس وقت تو مایوسی کا شکار تھی ان میں اس جیت نے ایک نئی لگن اور ایک نئی لہر ادا کر دی تو میری میڈیا کو پورا دیکھے گا میں اشد ندین بٹ کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ پاکستانی ثبوت کہاں سے تعلق رکھتا ہے اور اس نے اپنا سفر کیسے کیا تو اشد نسین بٹ جو ہے وہ چنیوڑ کا ایک گاؤں ہے جہاں کا وہ رینے والا ہے اس کا جو جنو تھا اور جو اس کی لگن تھی اس نے اس کو کامیابیوں کے اس سٹیج پر بچا دیا کہ آج پوری کون جو ہے اس کے لیے اس کا نام لے رہی ہے اور ایک گم نام سپائی کو اللہ تعالی نے وہ عزت بکشی کہ آج پوری دنیا میں اس کے چرچے ہو رہے ہیں ہاں وہ انڈین چینل ہو ہاں وہ یورپین چینلز ہو جا کہیں بھی ہو شرف آپ کو آج کل اشد نسین بٹ دکھائی دیتا ہے تو میری یہ جو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے میں نے بہت سارے پروڑام ایسے بھی لفظ سنی ہے جہاں برشن نسین بٹھ کو ڈسکرسٹو ضرور کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ وہ شخص ہے جو بغیر کسی سپورٹ کے کسی سپورٹ کے کسی بغیر سکولرشپ کی اس نے اتنا بڑا عجوہ اور نام روشن کیا ہے تو نوجوانوں کے لئے خاص طور پر جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ جب آپ کا لگن جب آپ کا جنون اصول مندر کے لئے اتنا پختہ ہوگا کوئی چیز ایسی نہیں جو آپ کی کامیابی کے رستیں رکھ سکتے ہیں اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر تقویٰ رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ آپ کسی سے مدد نہیں مانتے وہ لوگ جو ہیں وہ کامیابی کے جنڈے اسی طرح گاڑتے ہیں اس نے کہیں بھی اپنی مالی تمزوری کو اپنی غریبی کو کہیں بھی اس نے اپنی آڑے نہیں آنے دیا اس نے شبہ روز جو تھی وہ میند جاری رکھی اور شبہ روز اس کا ایک مقصد تھا کہ میں اگر مدان میں اتروں تو میں پاکستان کا نانسلوشن کروں اور میں عزت کماؤں اس شوق کے ساتھ اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو تقویٰ بناتے ہوئے وہ مدان میں اتلا اور اس کو عزت ملی ہاں مقصد جو نوجوان نسل ہے ان کا ایک پرابلم ہے جب ان کو کسی کام کے لئے کہا جاتا ہے تو وہ کہتے گے جی میں کیسے کروں گا نہ تو مجھے مالی سپورٹ ہے نہ اکومت لیول پر سپورٹ ہے نہ کوئی سپورٹ ہے کوئی کام یہ آپ ذہن سے نکال دیں گے کہ آپ کوئی سپورٹ کرے گا اور آپ کی کامیابی میں آپ کے ساتھ کو تعمل کرے گا یہ آپ نے یہ سفر جو اکیلے کرنا ہے اس کے اپنی لائف میں جو ڈسیپلن آپ نے لانا ہے اور اپنی سمہ جو درست کرنی ہے اور اپنا جو فوکس ہے وہ مندل کی طرف کرنا ہے ادھر ادھر سے یہاں اٹھا کہ آپ کا مقصد صرف اور صرف جو ہے وہ مندل کی طرف ہوگا اور میں نے در سفر جاری رکھیں گے رستے میں رکابٹے بھی آئیں گی لوگ آپ پر تنقید بھی کریں گے لوگ آپ کو رستے سے رکنے کے لئے ہر قسم کی حرفیں بھی استعمال کریں گے کیونکہ لوگوں کو دوسروں کی کامیابی جو ہے وہ حضم نہیں ہوتی لیکن آپ نے کشے بڑھ کے نہیں دیکھنا آپ نے مندل کی طرف رستہ جو ہے وہ بنانا ہے اور مندل کا تائین کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مندل مانگتے ہیں اس سفر کے اوپر رمضان رہنا ہے اور جیسے جیسے چلتے جائیں گے آپ کا اقماد اور منفیٹنس بڑھتا جائے گا ہماری بات قسم بھی یہ ہے کہ جب بھی پاکستانی قوم کا ثبوت کوئی نوجوان کوئی شہر یا سپورٹس جب وہ کسی مدان میں ہوتا ہے کوئی حال پوچھنے والا نہیں ہوتا اس کے کوئی مسائل سننے والا نہیں ہوتا اور ہمیشہ ان کو ڈسکرچ کیا جاتا ہے لیکن جب وہ کامیابی سے مردہ ہے پوری قوم اور پورے پاکستان اور ہمارے سیاستگان اور کلچی صدا پر اس کو جو پیز زلائل ملتی ہے اس میں پھر فخر کرتے دخائی دیتے ہیں یہی اگر ہمارے نوجوانوں کو شروع سے اگر سپورٹ دی جائے ان کے لئے وہ محول پیدا کیا جائے ان کے طورتی سطح پر پیز زلائل ہو ان کو اچھے اداروں میں ان کو جوارز دی جائیں پھر کئی اشددین بٹ جو ہیں اس ملت میں موجود ہیں اور کئی پیدا ہو سکتے ہیں اور کئی ایسے ہیں جو ملت کا قوم کا نام روشن کر سکتے ہیں تو کافی ایسے کا بعد دنبیس میں جب پاکستانی کھنڈا لڑایا گیا تو یہ بڑے عزاز کی بات ہے میری آخر میں یہی ریکویسٹ ہے گاؤ مل کے اس جشن ازادی کے موقع پر بھید کریں جو ہمارے ملت کا ٹیلنٹ ہے اور یہ حکومت اس کو سپورٹ دی کرتی وہ جس علاقے میں جس شہر میں جس گاؤں میں ہے وہ مل کر اس کا ساتھ دیں اور ایسے نوجوانوں کو آگے لائیں آج پوری جلیشن یوٹ کا نام پوری دنیا میں اس کے گاؤں کا نام پوری دنیا میں لیا جا رہا ہے اور آج سارے گاؤں کے لوگ نکل اس قوال کے لئے پھیڑے ہو رہے ہیں آج یہ جب وہ نوجوان جب گراؤڈ میں جاتا تھا تو اس وقت بھی اسی طرح پورا گاؤں اس کو سپورٹ کرتا تو اس طرح سے اس کا یہ مزید اس کی کارکتی ہے تھی وہ بہتر ہوئی سے اور ہم اید کریں کہ ہم نے اپنے نوجوان ٹیلنٹ کو پرموٹ کرنا ہے ہم نے حکومت کی طرف نہیں دیکھنا ہم نے خود اپنے آپ کو لے کے چلنا ہے اور مخیر ادراج جہاں وہ آگئے آئیں اور ہماری نوجوان نسل کو یہ ایک سبق ہے ہمارے لئے کہ غربت مزوری یہ آڑے نہیں آتی جب آپ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ مہنے مقابلے پر جانا ہے اور اصل جو بات ہے وہ یہی ہے کہ مدان میں اتنا ہی آپ کی چیتوں کی جس جذبے کے ساتھ ماں پہنچا اور مدان میں اترا اور اس نے جیت سمیٹھی تو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں اس چینل سے اور بزبے خاور انٹرنیشن کے پلیٹ فارم سے کہ اللہ تعالیٰ ایسے نوجوان جو ہمارے ملک میں مزید پیدا ہوں تو ملکو اور قوم کا سرمایہ بھی ہوں اور ملکو اور قوم کا نام بھی روشن کریں تو سلوٹ ہے شنبیم صاحب آپ کو اور آپ کی صلحیتوں کو اور حکومت کو چاہئے تو سلوٹ ہے موسیقی